نقوی انقواری کرنا وہ یہی ہے کہ ڈاکو چور کو کہے کہ بھائی جان آپ انقواری کرو وہ تو سب سے بڑا ڈاکو تو موسن نقوی خود ہے اس پی ٹی آئی خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے الحمدللہ ایک سو اسی سیٹیں ہماری پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسیمنیو میں بھی صوبائی اسیمنیو میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم لوگ بنائیں گے انشاءال الیکشن کمیشن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا وہ پارٹیزین بنا ہوئے اس نے وہ امپارشنل نہیں رہا ہوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے سیمبل الوٹ کیا گو کیونکہ انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوا کیا ہم لوگ کوئی مہراشترہ کی یا بیہار سے کوئی آئی ہوئے پارٹی ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہمارا سیمبل نہیں الوٹ کیا انٹرپارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیک والے الیکشن میں دھانلی تو کر بیٹھے اور پوری دنیا میں بدنام بھی ہوئے مگر ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا آج طریقہ انصاف کی طرف سے منتقیب وزیر آزم عمر ایوب نے دھانلی کے ایسے ثبوت پیش کیے کہ نون لیک کی چیخیں نکل گئی آئیں پہلے عمر ایوب کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ثبوت پیش کیے پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہماری پالسی شروع سے یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ وطالہ گورنمنٹ بنائیں گے نمبر ایک یہ واضح ہے نمبر ایک چیز ہے نمبر دو چیز سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج چیف کمیشنر راولپنڈی کے جو انکشافات آتا ہیں میرے خیالے بہت ہی سیریس ہیں اور جن شخصیات کے اوپر جن کو انہوں نے انگیو اٹھائی اور جن کا نام لیا ہے ان کو بالکل اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اور ان کو کسی بھی تحقیقات میں نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو امیجٹ فل فور انڈپینڈنٹ انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے خلاف یہ ٹھپے لگی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کی لیڈوں سے جو انڈپینڈنٹ سیاسی پارٹی کے امیدواران کو ہرایا گیا ان کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ انڈپینڈنٹ کینڈیٹس ان کے جو فارم فارٹی فائیبز ہیں وہ واضح طور پر مانگائے اور اس کے بنا پر امیجٹلی فارم فارٹی سیون جو ہے فل فور وہ صحیح فارم فارٹی سیون ان کو ایشو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو فل فور ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈیکلیئر کرنا چاہیے یہ تو فل فور ہونا چاہیے دوسری بات جہاں تک یہ بات کہنی کہ جی کمیشنر انوار نہیں ہوتا میرا خیال ہے اس سے مزائیہ خیص اور بچپگانہ بات کوئی کاری نہیں سکتا کمیشنر ہیڈ ہوتا ہے ایک دیویجن کا ایک علاقے کا دیپیٹی کمیشنر اس کے نیچے آتے ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنر دیپیٹی کمیشنر کے نیچے آتے ہیں سو لہٰذا میرا خیال ہے یہ تو مزاخہ خیز کوئی بات کرے تو کرے اور کوئی بندہ جو سینسز میں ہوگا یہ تو بات مانے گا نہیں سو لہٰذا انہوں نے جو بات چٹھا صاحب نے کیا یہ نہایت سیریس ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا کتنا منیوبیلیٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے اور ہمارا منڈٹ چرایا گیا امر ایوب صاحب ابھی دیکھیں ابھی جو آج کنفیشنز آئے ہیں اس کی عدالت کے اندر اس کی جو انکوائری ہوگی میں پڑھ رہی تھی محسن نکنی صاحب نے انکوائری کال بھی کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ٹی آئرز ہیں کیا نتائج ہیں لیکن ابھی جو موجودہ سورو تیال ہے اس کے حالے سے بات کرتے ہیں پچانوے کے قریب آپ کے پاس وفاق کے اندر ازاد امیدواروں کا آپ کا جو پورا یہ سٹرنٹ ہے جو کاؤنٹ ہے گورنٹ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر جیو آئے کے ساتھ آپ بات تو کریں لیکن ان کی اتنی سٹرنٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت بنانے میں آپ کی مدد کر سکیں ایمکی ایم بڑی کمفٹیبلی ویزبلی پی ایم ایلن کے ساتھ الائنڈ ہے تو یہ گورنٹ بنے گی کیسے بفاق میں آپ نے محسن نکوی کی بات کی ہے محسن نکوی انکوائری کرنا وہ یہی ہے کہ ڈاکو چور کو کہہ کہ بھائی جان آپ انکوائری کرو وہ تو سب سے بڑا ڈاکو تو محسن نکوی خود ہے اس نے تو یہ وہ تو کرندہ ہے اس نے تو کرایا ہے اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ تو الیگل آدمی ہے اور کرپت آدمی ہے اور اس کے ساتھ وہ آئی جی جو ہے اس کا پنجاب کا وہ بھی ایک نہید کرپت ترین آدمی ہے یہ مشینری ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے پنجاب میں اور انشاءاللہ جوڈیشل پروسس کے ذریعے ان کے خلاف انکوائریز ہوں گی اور ان کو قانون کے ذریعے کیفرے کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا آپ نے کہا ہے کیسے نمبرز پورے کریں گے اوپر بھی رب العزت کی ذات ہے اور ہمارے خلاف پی ٹی آئی خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے الحمدللہ ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہماری جو ہم نے پوم پٹی سیون کے ذریعے ہمارے پاس پروف ہے کال پریس کانفرنس بھی ہوا ہے ایک ایک انیلیسز کر کے کیا ہے اور جو چوری کرنے کی چیز ہے یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا دارہ بلعزت ہے ان کے دل میں لیاک چٹھا صاحب کے دل میں رب نے ڈالا اور وہ پھٹ پڑے اور ان نے کہا ہے کہ میں معافی مانگ دوں کہ میں نے لوگوں کے پیٹ میں خنجت چھوک یہ چٹھا صاحب نے خود کہا ہے لہذا اور یہ وہی چٹھا صاحب ہیں کمیشتر صاحب ہیں جن کے بارے میں ایک دن پہلے یا دو دن پہلے مریم نوال صاحب نے خود ٹویٹ کی وہ فیک ہے میں نے چیک کر آ لیا وہ ٹویٹ فیک ہے پر ان کے چلے وہ فیک ہے اسٹینڈ کریکٹڈ اور پر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو ان کو بڑا اوپن لی ان کو اون بھی کیا تھا پہلے اور یہ چیف اور یہ پوزیشن جو ہے موسن نکوی نے اپنے ملک فیوریٹس کو دی تھی راول پنڈی کمیشنر جو ہے وہ چھوٹی موٹی پوزیشن ہی ہوتی الیکشن ہم سے چرانے کی پوری کوشش ہوئی ہے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے دن بھی اور الیکشن کے بعد بھی اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہیں اور اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ ساری ریکنگ کی ہے تب بھی باہت پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسیمیلی میں بھی سبائی اسیمیلیوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم لوگ بنائیں گے جیو آئی ایف کے ساتھ تو بات چیت کی ہے اوبیسلی اس کا کوئی الیکٹورل رسپان نتیجہ تو نہیں نکلے گا کیونکہ آپ لوگ تو رائیولز ہیں کے پی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے مینڈیٹ چھرا کے آپ کو دیا گیا لیکن ان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں ہیں ان سے گفتگو کی گنجائش نہیں ہے is it correct صرف جیو آئی ایف کے ساتھ ہے اور اگر ہے تو ان کے لئے ایکسپشن کیوں ہے اور باقیوں کی لئے گنجائش کیوں نہیں ہے جیو آئی ایف کے ساتھ مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی اور جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے authority دی تھی اسب کیسر صاحب کو کہ وہ جا کے ان کو اپروچ کریں کیونکہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ منڈٹ چرایا گیا ہے اور یہ منڈٹ پی ایم ایل این نے چرایا ہے ان کو فیور کیا گیا ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں پر اللہ کی شان کہ جب اس وقت الیکشن کے ریزالٹ آئے انیشلی تو انہوں نے اپنا موڈل ٹاؤن کا دفتر بند کر کے ایک تالے لگا کے بتیاں بند کر کے گھر چلے گئے تھے صبح اٹھے تو ان کے لئے یہ سارا آپریشن ہو رہا تھا جو کہ آج کمیشنر راول پینڈی نے بھی آیاں کیا کہ ٹھپے لاغ رہے تھے اور ان کو کہا کہ جناب آپ آرے نہیں آپ آ جائیں آپ کے لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو مشینری جو ہے وہ کام کر رہی تھی مسلم جیگ نون کے لئے اور وہ دن کی طرح آیاں ہو گئی یہ چیز اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور وہ پارٹیاں جو کہ اس چیز کو چیلنج کر رہی ہیں ایک پوائنٹ اجنڈا پہ ہم لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن سر پرولم یہ ہے کہ جو ایو آئی جو اس کو چیلنج کر رہی ہے ان کی سٹوری میں ویلن آپ ہے مطلب وہ جو مینڈٹ چھرایا وہ آپ کو ملا ہے پی ای ملن کو نہیں ملا کے پی کے اندر وہ تو ان کی بات ہے نا پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو مینڈٹ چھرایا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور بات کرے اب فارم 45 دیکھیں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل جائے گا ایک پولنگ سٹیشن پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈٹ نہیں تھا متعدد اور امیدواران تھے ان کو بھی ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی یہ فارمز دیے گئے ہیں وہ آپ لے لیں ان سے اور ان سے ٹیلی کر لیں سامنے آ جاتی ہے بہت سمپل ہے لیکن ابھی جو کانونی پرابلم سے سر اس میں تھوڑا وقت لگے گا میرا سوال بعد میں یہ ہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بھی آپ ان کو رکھیں گے اس کے بعد اس ٹیبیونلز کے اندر تو ڈیڑھ سے دو مہینے کا وقت ہے جب یہ سب چیزوں کو ہم نے مینج کرنا ہے بہت سمپل ہے ٹیبیونل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس اپنی پاورز ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا وہ پارٹیزین بنا ہوئے اس نے وہ امپارشل نہیں رہا وہ ایک بارہ بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پارٹیزین ہو کے کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن امپارشل ہو کے کام نہیں کر رہا عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے سمبل اللٹ کیا گو کیوں ان کا انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوا کیا ہم لوگ کوئی مہراشترہ کی یا بیہار سے کوئی آئی ہوئے پارٹی ہے کہ ہمیں انہوں نے ہمارا سمبل نہیں الوٹ کیا انٹرپارٹی ہم نے کیا انٹرپارٹی ایسے کیا جس طرح کی باقی پارٹیز کا وہ بھی پر کوئیسن کرے ابھی انٹرپارٹی کا سٹیٹس کیا ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے کرانا تھا وہ آپ لوگ نہیں کرا سکے زائر سی بات ہے سکھالات بھی سخت تھے اب انٹرپارٹی الیکشن کے سکیجولڈ ہے بلکل ہے کب ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے بلکل نہیں پر خالے کل یا پرسو تک وہ شیڈیول آجائے گا آپ کے ساتھ اور اس کے اندر پھر آپ باقاعدہ جو ایک کیانڈیڈیٹ ویننگ کیانڈیڈیٹ ہے یا جو بھی ان کا آپ کا مین کیانڈیٹ اپوزنگ کیانڈیڈیٹ بھی ہوگا کیونکہ پچھی دفعہ یہی آپ کے اوپر جو پروسیجر کو جب سکروٹ نہیں کی گئی تھی کہ شفافیت نہیں تھی تو ایز افعہ ایک اپوزنگ پینل بھی ہوگا اس میں جی جس طرح ایک پروسس ہوگا وہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی ابزرویشنز کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ انسسٹ کریں گے کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ بھی وہی پہمانہ لگنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہی چیز باقی سیاسی پارٹیوں پہ لگے گی تو پھر کیا حشر ہوگا ہم تو ڈیموکرائٹک پارٹی ہیں وہ تو نہیں ہیں وہاں پہ تو آپ کے نام کے ساتھ بھٹو یا میاں لگے گا تو پھر ہم دیکھیں گے آپ نے عمر ایوب کی گفتگو سنی عمر ایوب نے کہا کہ طریقہ انصاف کے پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور وائد طریقہ انصاف ہے جو حکومت بنا سکتی ہے اور ہم حکومت بنائیں گے بھی ہم نے ایک سو اسی سیٹیں ون کی ہیں مگر نون لیگ نے اداروں کے ساتھ مل کر ہم سے یہ سیٹیں چھینی ہیں جس کی گواہی کمیشنر راولپنڈی بھی دے چکے ہیں کمیشنر راولپنڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے ستر ستر آزار لیڈ والے کارکنوں کو بھی ہروایا ہے اور جالی تھپے بھی لگائے ہیں مگر اس کے باوجود بھی نون لیگ کو تاریخی شکست ہوئی عمر عیوب نے کہا کہ جو کمیشنر راولپنڈی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پر انکوائری ہونی چاہیے اور جس کے انہوں نے نام لیے ہیں ان کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے اس پر ماریا مہمن نے کہا کہ ان کی انکوائری محسن نکوی نے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے عمر عیوب نے کہا کہ محسن نکوی تو خود بہت بڑا چور اور ڈاکو ہے وہ کیا انکوائری کرے گا محسن نکوی نے ہی تو ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کروایا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ